مبالک ثانی کیس کا فیصلہ سپریم کورٹ نے دو متنازع پیراغراف حضف کر دیئے چیپ جسٹریز قاضی فائزیسا کی سربراہی میں بینچ نے حکم نامہ جاری کر دیا چھے فروری اور چوبیس جولائی کے فیصلوں کے پیراغراف سات اور بیالیس حضف فیصلے کی درستگی سے متعلق حکومتی اپیل اور علماء کرام کے تجاویز منظور سپریم کورٹ نے قرار دیا حضف شدہ پیراغراف کو دالتی نظیر کے طور پر پیش نہیں کیا جا سکتا مبالک ثانی کیس کے فیصلے کی درستگی مذہبی جماعت خوش شمیر جے یو آئے مولانا فضل رحمان کا آج یوہ میں تشکر منانے کا اعلان کہتے ہیں سپریم کورٹ کا فیصلہ پوری امت مسلمہ کی فتح ہے پارلیمنٹ میں معاملے پر بھرپور آواز اٹھائی گئی اس کے شکر گزار ہیں سپریم کورٹ کا بھی شکریہ اور تمام علماء کرام کو بھی مبارک بات پیش کرتے ہیں سات ستمبر کو قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا تھا سات ستمبر کو یوم الفتح کے طور پر مینارے پاکستان پر تقریب کا احتمام کریں گے اسلام آباد میں مذہبی جماعتوں کا اعتجاہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ختم رہنماؤں نے فیصلے پر سپریم کورٹ کا شکریہ ادا کیا فیصلہ آتے ہی قائدین کی طرف سے مظاہرین کو پرام طور پر منتشر ہونے کے اعلانات کیے گئے مظاہرین ایسپریس چاک سے پرام طور پر روانہ ہو گئے پولس کی بھاری نفری ڈی چاک نے تائنات رہی وزیراعظم شہباز شریف سے چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی ملاقات وزیراعظم ہاؤس میں ملاقات میں مسلم ریگ نون اور پیپلز پارٹی کے وفود کی بھی شرکت ملاقات ہشگوار ماحول میں ہوئی بلاول بھٹو زرداری نے ملک میں مہنگائی اور بجلی کے زیادہ بلو کا معاملہ اٹھایا وزیراعظم نے کہا وہ خود بھی مہنگائی کا خاتمہ چاہتے ہیں حکومت عوام دوست پالیسیز بنانے کی کوشش کر رہی ہے پیپلز پارٹی نے پنجاب میں تحریری موہدے پر عمل درامت نہ ہونے کا شکوا کیا قانون کی علمبرداری کے لیے انتشار سے بچنے کے لیے آج ہم اپنا جلسہ ترنول پہ ملتوی کرنے کے ساتھ ساتھ ہان صاحب نے یہ حکم دیا ہے کہ پاکستان کے ہر چھوٹے بڑے شہر کے اندر قانون اور آئین کی سربلندی کے لیے جلسے شروع کریں پی ٹی آئی ترنول میں جلسہ نہ کر سکی کافلے راستے سے ہی واپس لوٹ گئے اسلام آباد میں آٹھ ستمبر کو جلسہ کرنے کی نئی تاریخ دے دی اسلام آباد انتظامیہ کی طرف سے بھی اجازت مل گئی آزم سواتی نے بیریسٹر گوہر کی موجودگی میں جلسہ ملتوی کرنے کا اعلان کیا بیریسٹر گوہر کہتے ہیں بانی پیچھے آئی کی ہدایت پر جلسہ ملتوی کیا گیا چیف کمیشنر نے جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی تھی احتجاج کے پیشے نظر اسلام آباد اور آول بندی کے داختی راستے بند رہے اسلام آباد کنٹینرز کے شہر کا منظر پیش کرتا رہا کیا علی امین گنڈاپور نے لوگوں کو پیسے دے کر جلسے کے لیے تیار کیا وزیراعلا قیبر پختلخوا لوگوں کو پانچ پانچ ہزار روپے دیتے رہے رہنما تحریک انصاف شفری فراس بھی وزیراعلا کے ہمراہ گنڈاپور کی طرف سے لوگوں میں رکوم کی تقسیم کی بیجیو ایک نیوز نے حاصل کر لی مشرد طرح بریسٹر سیف کہتے ہیں وزیراعلا خدا ترس سخی آدمی اور غریبوں کے ہمدرد ہیں عملہ اور ڈرائیورز کی حوصلہ افضائی کے لیے اپنی جیب سے پیسے دیئے وفاقی وزیر امیر مقام نے کہا اسلام آباد پر حملے کے لیے لائے گئے کارکنوں میں پیسے بانٹے گئے ترنول میں جلسے کا التواہ پی ٹی آئی کو کیا ملا کیا جلسے کے اعلان سے کوئی مقاصد حاصل ہوئے یا پی ٹی آئی کو الٹا نقصان ہو گیا جلسے کے التواہ سے پارٹی اور اتحادیوں میں اختلافات آپوزیشن ایلائنز کے سربراہ محمود اچھک زئیر ناخوش پانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان بی برہم کارکنوں کو جلسہ ملتوی کرنے پر سوابی مہتجاش موٹر وے کو بلوک کیا مجھدل کارکنوں کے پارٹی قیادت پر نظام آت پی ٹی آئی نے ترنول کا جلسہ ملتوی کرنے سے قبل اعتماد میں نہیں لیا محمود اچھک زئیر کا شکوہ تحریک تحفظ یائن کے سربراہ کی زیر صدارت آپوزیشن اتحاد کا اجلاس آپوزیشن وفت کا ترنول جلسہ کا کبھی دورہ محمود اچھک زئیر نے کہا آئین جلسہ جلوس کرنے کی اجازت دیتا ہے مجبور نہ کیا جائے برنا ہر سرکاری دفتر کے باہر ہنگامہ کریں گے جلسے کا ارتباہ علیمہ خان پارٹی قیادت پر برس پڑی کہتی ہیں پارٹی کی موجودہ قیادت کا بانی چیئرمن کو جیل سے نکالنے کا ارادہ ہی نہیں اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر ان لوگوں نے بانی تحریک انصاف سے جلسہ ملتوی کر آیا یہ فیصلے خود کرتے اور نام بانی تحریک انصاف کا لگا دیتے ہیں آزم سواتی کس کی کہنے پر صبح صبح بانی چیئرمن سے ملنے گیا جلسہ ملتوی کرنے کا کس کا پیغام پہنچایا صبح ساڑھے سات بجے جیل میں ملاقات کیسے ہو سکتی ہے شیر افزل مروت کی گرفتاری کے بعد رہائی پی ٹی آر اینما کی پولیس سے ہاتھا پائی پولیس نے شیر افزل کو درنول جلسہ گاہ کے قریب سے حراست میں لیا تھا تھانا گولڑا منتقل کیا انتشار نا پھیلانے کی یقین دہانی پر چھوڑ دیا مروت کی پولیس کے ساتھ ہاتھا پائی کی ویڈیو وائرل پی ٹی آئی میں اوپر بانی درمیان میں کوئی نہیں سربراہ عوام پاکستان پارٹی شاہید حکا نباسی کے پروگرام ریڈ زون فائلز ویتفہ حد حسین میں بات چیت کہا تمام جماعتوں نے درمیانے درجے کی قیادت بننے نہیں دی سمجھ نہیں آتی پی ٹی آئی میں لیڈرشپ ہے کونسی جو ہے وہ روز بدل جاتی ہے لیڈر موجود نہ ہو تو پارٹی کی طاقت کم پڑ جاتی ہے ہم سب نے مل کر بانی پی ٹی آئی کو رہا کر آنا ہے تحریک انصاف کی رہنما ڈاکٹر زرکا تیمور کی پروگرام بریکنگ بریئرز ویڈ مالک نے گفتگو کہتی ہیں پاکستان میں سب کچھ ارینج اور پلانٹیڈ ہوتا ہے دھائی سال میں اس حکومت کی کیا کارکردگی ہے رہنما مسلمی گنون بیریسٹر اکیل ملک بولے ملٹری کورٹ سے ہونے والی سزا کے خلاف اپیل ملٹری کورٹ میں ہی کی جا سکتی ہے الیکشن ایکٹ میں حالیہ ترمیم کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر درخواست پاکستان بار کانسل کے شہرکان کے جانب سے دائر کی گئی الیکشن کمیشن وزارت قانون اور وفاق کو دیگر کو فریق بنایا گیا درخواست میں استعدا کی گئی کہ الیکشن ایکٹ میں حالیہ ترمیم کو کل ادم قرار دیا جائے سدر مملکت سے اشعائی ترقی عابدی بینک کے کنٹری ڈائریکٹر کی ملاقات ہوئی اور پاکستان کی موونت کو سرہا گیا وزیراعظم کی زیر سدارت شعبہ حوابازی کی اصلاحات کے حوالے سے جائزہ اجلاس شہباز شریف نے کہا ہوا یڈو پر مسافروں سیاہوں اور سمندر پار پاکستانیوں کے لیے سہولیات کو مزید بہتر کیا جائے بین الاقوامی پروازوں کے مسافروں کے انتظار سے بچانے کے لیے زیادہ کانٹر ساپریٹ کیے جائیں وزیراعظم کی حوابازی شعبے کی سیفٹی آرڈر جلد مکمل کرنے کی بھی ہیتائے ایک لاکھٹن چینی برامت کرنے کی منظوری وزیر خزانہ محمد اورنگ زیب کی زیر سدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس چینی کی برامت کے میعات میں پندرہ دن کی توسیح کر دی چینی کی برامت کے لیے افغانستان سے بینکنگ ذرائع اور دیگر ملکوں کے لیے ایکسپورٹ پروسیجر لازمی قرار چینی کی ریٹیل پرائز کو برامت سے علاق کرنے کی ہدا ہے آرمی چیف جنرل آسمونیر سے ہاورڈ بزنس سکول کے طلبہ وقت کی ملاقات آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف سے ملاقات کرنے والے چوالیس سکنی وقت میں نو ملکوں کے طلبہ شامل ملاقات کے دوران علاقائی امن اور استعقام کے لیے پاکستان کے قلیدی کردار پر گفتگو پاکستان کی جانب سے جمہوری اقدار سے وابستگی اور دیشت گردی کے خلاف متزلزل جد و جہد کا عیادہ کیا گیا ملک مختلف حصوں میں مونسون بارش جاری فیصلہ بات جڑا والا اور پاک پتھر میں مستدھار بارش ہوئی لڑکانہ میں اچانک کالی گھٹائیں چھا گئی باطل کھول کر برسے بالا علاقوں میں بارشوں کے باعث دریاؤں میں پانی کی سطح بلند ملتان کے قریب چناپ میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ دریاثے ملہقہ کئی آوادیاں زریاب آگئی گلوچستان خیبر پک کنفہ اور سندھ کے کئی علاقوں میں سلابی صورتحال قاضی احمر سکرن شہیب بنزیر آباد میں کئی دیہات زریاب نواب شاہ میں دریائے سین میں درمانی درجیکہ سلاب